کچھ ایسی ریپورٹس آئی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سال دوہزار پچاس تک ممبئی اور کلکتہ جیسے بھارت کے اہم شہر پوری طرح سے پانی میں ڈوب جائیں گے پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج یعنی جلوائیو پریورتن ہو رہا ہے اس کا ہی نتیجہ ہے کہ کہیں بے موسم برسات ہو رہی ہے تو کہیں برفباری اور کہیں زبردست گرمی تک دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ممبئی اور کلکتہ جیسے شہر پوری طرح سے پانی میں ڈوب سکتے ہیں اس طرح کی تمام ریپورٹس میں کرے گئے دعویٰ کو سمجھنے کے لیے ہمیں گزر چکے وقت سے حقیقت کو تلاش نہ ہوگا اور حقیقت کے مطابق دنیا میں ابھی بھی ایسے کئی شہر ہیں جہاں کبھی لوگوں کا ممبئی اور کلکتہ کی طرح حجوم لگا ہوتا تھا لیکن اب یہ شہر پانی میں ڈوب چکے ہیں اور پانی کے اندر بچے ہوئے ان شہروں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو سکوبا ڈائیونگ کا سہارا لینا پڑتا ہے تو چلیے آپ کو بھی میں سیر کراتی ہوں ان دلچسپ جگہوں کی لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسا لگا تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے چلتے ہیں اٹلی یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ کبھی روم کے لوگوں کے لیے پارٹی کا اڈہ رہنے والا اٹلی کا بائے شہر اپنے خوشنما موسم گرم پانی کے جھرنوں تالابوں اور یونیک سی یعنی الگ سی دکھنے والی امارتوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا رومن سمریٹ جولیس سیزر اور نیرو دونوں کے ہی یہاں آلی شان ہالیڈے ویلاز ہوا کرتے تھے اور 138 ایسوی میں راجہ ہدریان کی موت بھی اسی شہر میں ہوئی تھی بدقسمتی سے جس والکینک بیہیوئر کی وجہ سے یہاں مشہور گرم پانی کے جھرنے اور تلاب بنے ہوئے تھے اسی کی وجہ سے یہ شہر پانی میں ڈوب گیا دراصل یہ شہر نیپلز کے قریب ایک سوپر والکینو یعنی ایک بڑا جوالہ مکھی کیمپی فلگریان فیلز کے اوپر بسایا گیا تھا گزرتے وقت کے ساتھ بریڈیسزم ہوا بریڈیسزم مطلب ہوتا ہے کہ والکینک ایکٹیوٹیز کے چلتے زمین کے نیچے جب گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہاں کی زمین یا تو اوپر اٹھ جاتی ہے یا پھر نیچے دھس جاتی ہے یہ ایک جیوگرافیکل انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس وقت یہی جیوگرافیکل انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس وجہ سے بائے کی زمین دھیرے دھیرے چار سے چھ میٹر نیچے دھس گئی اور شہر کا زیادہ تر حصہ پانی کے اندر ڈوب گیا سال دوہزار دو کے بعد سے بائے کے انڈر وارٹر علاقوں کو لوکل ایڈنسٹریشن نے پروٹیکٹیڈ ایریا ڈکلئر کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہاں صرف لائیسنس حاصل کرے ہوئے سکیوبا ڈائیورز ایک لوکل گائیڈ کے ساتھ پانی کے اندر موجود شہر کو دیکھنے اور کھنڈروں کا پتہ لگانے کے لیے جا سکتے ہیں تو دوستو چلیے اب آپ کو لے چلتے ہیں ارجنٹینہ کی طرف جہاں نیومبر نائنٹین ایٹی فائیو میں ایک توفان کے بعد شہر دس میٹر کھارے پانی کے نیچے دفن ہو گیا اور سال دوہزار نو کے بعد سے وہاں کا وارٹر لیول گھٹ رہا ہے اور ایک بار پھر سے ویلا اپیکیوین اوپر دکھنے لگا ہے دراصل ویلا اپیکیوین ارجنٹینہ کا ایک بڑا خوبصورت ٹورسٹ سپارٹ تھا نائنٹین ایٹی فائیو میں ایک توفان کے بعد ایک ڈیم ٹوٹا اور سارے شہر میں پانی بھر گیا ویلا اپیکیوین کا جھیل کنارے موجود ایک ریزارٹ تقریباً پچیس سال تک پانی میں دبے رہنے کے بعد سال دوہزار نو میں ایک بار پھر سے اُبھر کر سامنے آیا ہے سن انیس سو بیس میں بنایا گیا لیک اپیکیوین نام کے اس ریزارٹ نے ان ٹورسٹ کو اپنی طرف کافی اٹریک کیا جو اس کے نمک والے پانی میں نہانے کی خواہش رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ ریزارٹ جس سارٹ لیک کے کنارے بنا تھا وہاں کے پانی میں کئی بیماریوں کے علاج سے جڑی خوبیاں موجود تھیں اس جھیل میں خودی پانی آتا اور سوک بھی جاتا تھا لیکن سال انیس سو اسی کے بعد سے کئی سالوں تک بھاری بارش ہوئی اور پھر وارٹر لیول بڑھنا شروع ہو گیا ایکسٹرا سیکیورٹی کے لیے ایک دھنوش کی طرح کی دیواریں بنوائی گئی تھی لیکن نیومبر نائنٹین ایٹی فائیو میں ایک توفان کے بعد جھیل بھر گئی اور پانی باہر آنے لگا جس کی وجہ سے دیوار ٹوٹ گئی اور شہر دس میٹر کھارے پانی کے نیچے پوری طرح ڈوب گیا حالانکہ سال دوہزار نو کے بعد سے یہاں کا وارٹر لیول گھٹ رہا ہے اور ایک بار پھر سے ویلا اپیکوین اُبھر کر دکھنے لگا ہے اب ہم چلتے ہیں ایجپٹ کی طرف پرانی کہانیوں میں کئی بار ذکر کیا گیا ہے کہ تھونس ہیریکلوین ہی وہ جگہ تھی جہاں گریک ہیرو ہیریکلویس یعنی ہرکیولیس نے ایجپٹ میں پہلا قدم رکھا تھا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اتحاس میں سب سے فیمس کونفلکس میں سے ایک ٹروزن جنگ میں شامل ہونے سے پہلے وہاں کے راجہ پیریس اپنی فیانسی ہیلن کے ساتھ اس شہر میں گئے تھے اس شہر کا تھونس نام اوریجنالی مصر کا ورڈ ہے جبکہ گریک ہیرو ہیریکلویس کی رسپیکٹ میں اسے ہیریکلوین بھی کہا جاتا ہے نیل ریور کے ویسٹر مہانے پر موجود یہ ایک پراسپرس یعنی کافی پیسے والا پھلتا پھولتا بندرگاہ ہوا کرتا تھا ساٹھ جہازوں اور ساٹھ سو سے زیادہ جہاز ٹھرانے والے لنگروں کی کھوج اس بات کا ثبوت ہے کہ میڈیٹیرین سی کے پار سے مال اس شہر میں نہروں کے نیٹورک سے ہو کر گزرتا تھا پانی کے اندر دوبے اس شہر سے اب تک برامد آرٹیفیکس یعنی کلک رتیوں میں سے ایک سب سے خاص اور اٹریکٹیو ڈکری آف ساؤس ہے اس دو میٹر اونچے کالے پتھر سے بنے تخت نمہ بلوک کو اسٹیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے عیسیٰ پور چوتھی شتابدی کے شروعاتی پکٹو گرافک سکرپٹ یعنی چتر لپی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے جو اس وقت مصر یعنی ایجپٹ کے ٹیکسیشن سسٹم کے اہم ڈسکرپشن کو دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کنفرم کرتا ہے کہ تھونس ہیریکلوین ایک شہر تھا ممبائی اور کولکاتا جیسا جو پوری طرح سے اب پانی کے اندر ڈوب چکا ہے خیر دوستو اب آپ کو پورٹ روائل جمائکہ کی طرف لے چلتی ہوں کیونکہ ان دنوں پورٹ روائل ایک ایسا گاؤں ہے جہاں کوئی نیند میں بھی جا کر مچھلی پکڑ لے لیکن سیونٹیند یعنی ستروی شتابدی میں یہاں موجود سمتری لٹیرو کی گھنی آبادی کی وجہ سے یہ جانا جاتا تھا اس موجودہ نئی دنیا میں بزنس کا مین سینٹر پورٹ روائل کا تیزی سے ایکسپنشن ہوا پر سن سکسٹین سکسٹی ٹو میں یہاں صرف ساف ست چالیس لوگ ہی رہتے تھے لیکن سکسٹین نائنٹی ٹو آتے آتے یہ تعداد بڑھ کر ساڑھے چھ ہزار سے دس ہزار کے بیچ ہو گئی تب یہاں لوگ ایٹ یا لکڑی سے بنے گھروں میں رہتے تھے جو اکثر چار منزلے تک ہوتے تھے سات جون سکسٹین نائنٹی ٹو وہ دن تھا جب دوپہر کے وقت پورٹ روائل بھینکر طوفان سے دہل اٹھا اور اس کے کچھ ہی وقت بات سنامی بھی آ گئی ایک اندازے کے مطابق اس سے شہر کا ٹو تھرڈ حصہ پانی کے اندر سما گیا ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دن قریب دو ہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے اور اب وہاں موجود پریزروڈ روئنز یعنی سرکشت کھنڈروں اور سیکلوں ڈوبے ہوئے جہازوں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ اسکوبار ڈائیونگ کرنے آتے ہیں اسکوبار ڈائیونگ کو یہاں سرکار نے الاؤ کر رکھا ہے لیکن اس کے لیے لوکل ایڈنسٹریٹیو آفیسرز سے اجازت لینے پڑتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور دلچسپ تماشے کے ساتھ جائے ہند ستی میو جیتے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو اور دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا بھی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگیز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹوئیٹر انسٹاگرام اور فیس بو پیج پر میرا ٹوئیٹر ہینڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان thank you ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں